اور ملتان میں سبزیوں کے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں ادرک لہسن اور لیمو سمیت موسمی سبزیاں بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زینب گردیزی سے جی بالکل دیگر شہروں کے طرح ملتان میں بھی مہنگائی کا راج ایک مرتبہ پھر برقرار ہے سبزیوں کے اگر بات کی جائے تو قیمتیں آسمان سے باتیں گر رہی ہیں ریٹس ڈبل ہو گئے ہیں موسمی سبزیوں میں بھنڈی ایک سو بیس روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے اروی دو سو چالیس روپے کلو میں فروغ تو رہی ہے اس کے علاوہ لیمو تین سو روپے کلو کے حساب سے یہاں پر مل رہے ہیں ادرک چھے سو روپے تک پہنچ چکی ہے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ادرک کی قیمت میں جبکہ لسن ڈھائی سو روپے کلو میں مل رہے ہیں یہاں پر سب سے سستی سبزی جو ہے وہ ٹیمارٹر ہیں جو کہ تیس روپے کلو اور آلو پچاس روپے کے حساب سے یہاں پر مل رہے ہیں کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ریٹ ہے وہ سبزیوں کے بہت زیادہ ہے عام غریب آدمی کے لیے ان کو خریدنا بھی بہت مشکل ہے ادرک کی مثال لے لیں وہ تقریباً چھ سو روپے پر کیجی ہے اسی طرح ابھی آپ سبزی کو لے لیں کریلا لے لیں اور بھنڈی لے لیں تو گوشت تو پہلے ہی بہت مہنگا تھا اب سبزیاں بھی ہیں جو ہے وہ آورال وہ اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ عام غریب آدمی جو ہے اس کے لیے جو ہے کچھن چلانا زیادہ مشکل ہے جی بالکل شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ سبزیوں کی قیمتیں ان کی جیب سے باہر ہو گئی ہیں کوتے خرید ان کی متاثر ہوئی ہے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ اس سلسلے میں غیر فعال ہیں کوئی کاروائی نہیں ہے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی ظلئی انتظامیاں مہنگائی کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے شہریوں نے اس سلسلے میں حکومت سے موثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے اور وہ سبزی تو آرام سے خرید سکے